ہیلو فرنڈز اس وقت سنما گروں پر دو موویز چل رہی ہیں ایک تو ہے راج کمار راو کی کومیڈی آرر جینر کی مووی روحی جس کا باکس آفیس پر ایڈ ڈے ہے اور دوسری ہے جان ابراہم عمران حاشمی کی ایکشن مووی جس کا باکس آفیس پر آج فرس ڈے ہے دونوں موویز نے آج کے دن پر کتنی کمائی کی ہے اسی کو لے کر بات کریں گے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھتے رہیے اگر آپ بھی راج کمار راو اور جان ابراہم کے فین ہیں اور لائک کرنا نہ بھولیے گا اب آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں روحی کے باکس آفیس کلیکشن کی تو یہ ایک چھوٹے بجڑ کی مووی رہی جسے بہت کروشل ٹائم میں ریلیز کیا گیا لیکن پھر بھی بالی ووڈ ہنگامہ کی دی ہوئی ریپورٹس کے مطابق اس مووی نے اپنی ریلیز کے پہلے دن پر تین کروڑ چھے لاک کی کمائی کی تھی روحی مووی کی کاسٹ میں راج کمار راو کے ساتھ جانوی کپورٹ کو دیکھا گیا لیل ریڈی کے طور پر اس کے علاوہ ورن شرباوی مووی کی کاسٹ کا حصہ رہے 134 منٹ کے رن ٹائم والی اس مووی میں ان تینوں ایکٹرز کا بہت ہی جاندار رول ہے جبکہ ریویوز کی طرف آیا جائے تو مکس ریویوز کا سامنا کرنا پڑا اس مووی کو 11 مارٹ 2021 کو ریلز ہونے والی اس مووی کو ڈریکشن دی ہارڈک مہتا نے اور پروڈیوز کیا دینیش ویجن نے اب سیکنڈ ڈے کی بات کی جائے تو سیکنڈ ڈے پر مووی نے 2 کروڑ 25 لاکھ کمائے دھر ڈے پر 3 کروڑ 40 لاکھ پلس کی کمائی کی اور فور ڈے پر 3.85 کروڑ کا کلیکشن اپنے نام کیا اور اس مووی کو لگ بگ 15 سے 20 کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا اور مووی نے اپنی ریلیز کے 5 دے پر 1.35 کروڑ کمائے 6 دے پر 1.26 کروڑ بہارت برسے نیٹ کلیکشن میں اپنے نام کیے تھے اور 7 دے پر 1 کروڑ کی کمائی کرنے کے بعد آج اپنی ریلیز کے 8 دے پر مووی کما چکی ہے 0.86 کروڑ اور اسی کے ساتھ مووی کا ٹوٹل بہارت برسے نیٹ کلیکشن ہو چکا ہے 17.05 کروڑ جس کا گروس کلیکشن ہوتا ہے 21 کروڑ اب اوورسیز کی بات کی جائے تو اوورسیز سے مووی کو کچھ خاص رسپونس نہیں ملا اور مووی نے 3 کروڑ 50 لاکھ کی کمائی اوورسیز سے اپنے نام کی ہے تو بہارت کے گروس کلیکشن اور اوورسیز کے کلیکشن دونوں کو جوڑا جائے تو مووی ٹوٹل ورڈ وارڈ لی کما چکی ہے 24 کروڑ 50 لاکھ اور بہت جلد یہ مووی اپنے نام ہٹ کا ورگوک بھی کرنے والی ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ اتنے کروشل ٹائم میں مووی نے ریلیز ہو کر اتنی کم آکوپینسی پر اتنا شاندار اور زبردست لیکشن کیا ہے اور اسی طرح بات کی جائے مومبئی ساغہ کی تو آج اپنی ریلیز کے پہلے دن پر مومبئی ساغہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی اور اس مووی نے چھکے چھوڑا دیئے ہیں سبھی موویز کے ہندی لینگویج کی اس ایکشن کرائیم فلم نے آج پچیس سو سے پلس سکین کاؤنٹ پر سنما گروں پر آغاز کیا ہے اور اس مووی کی کاسٹ میں سنیل شیٹی کاجل اگلوال روحیت رائے پراتیق ببر مہیش منجریکر گلشن گروور بھی ہیں ایک لمبی چوڑی سٹار کاسٹ ہے جان ابراہم اور عمران حاشمی کے ساتھ اور اس مووی پر پیسہ بوشن کمار کرشن کمار نے خرچ کیا اور بجٹ کی طرف آیا جائے تو اس مووی کو سکسٹی فائیو کروڑ کے بجٹ پر بنایا گیا ہے اب آجاتے ہیں ریویوز کی طرف کہ کیسے ریویوز مووی کو ملے ہیں آرڈینس کو مووی پسند آئی ہے یا نہیں تو آرڈینس کو مووی پسند آئی ہے کریٹس کو بھی مووی پسند آئی ہے کافی سٹرونگ برڈ او مہت ملا ہے اسی کا کارن ہے کہ مووی نے آج پہلے دن پر اوپننگ لی ہے سات کروڑ چار لاکھ کی بھارت برسے نیٹ کلیکشن میں اور اس طرح اس مووی کا گروس کلیکشن ہوتا ہے ایٹ کروڑ تو اوور سیز کی بات کی جائے تو اوور سیز سے مووی نے پانچ کروڑ اپنے نام کیے ہیں تو ممبئی ساغہ مووی جو ایکشن کرائیم سے برپور مووی ہے اسی طرح کی سنجے گرٹا کی آپ پہلے بھی موویز دیکھ چکے ہیں تو ممبئی ساغہ مووی نے اوور سیز سے پانچ کروڑ کماتے ہوئے ٹوٹل ورلڈ وائلڈی گروس کلیکشن میں تھرٹین کروڑ اپنے نام کر لیے ہیں اور اس مووی کو دلی اور پنجاب میں کافی اچھا رسپونس ملا ہے اور اسی کے ساتھ ممبئی میں بھی امیدوں سے بڑھ کر مووی نے کمائی اپنے نام کی ہے تو بہت امید ہے کہ ستر کروڑ سے اوپر جا کر مووی باکس آفیس پر ہٹ ہونے کا ورڈیٹ اپنے نام کرے گی تو آپ کو کیسی لگی روحی مووی اور ممبئی ساغہ کے بارے میں کیا ہے کہنا نیچے دیئے گے کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں اور ایسی ویڈیوز کے لیے اپڈیٹس کے لیے مووی کارنڈر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ سبھی اپڈیٹس آپ تک پہنچیں ہر دن کے آگاہ سے تھانکیو